تو پاؤں کے ذریعے آرام سے سفر تیہ کرتے ہیں میں گشت گشت کے انچ بائی انچ آگے سفر تیہ کرتا ہوں وقت زیادہ لگتا ہے میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں پھر رہا ہوں میں رنمان میں کئی نہیں رکوں گا ملزل پہ پہنچ کے دم لوں گا میں نے کہا ناجوان میرے گھر تو آرام کر لے میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں گھوڑے کا انتظام کر دوں گا تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سفر کرنا ایام حج سے پہلے پہنچ جائے گا یہ بات سن کے اس نے میری طرف دیکھا مالک ابن دینار میں تو تجھے بڑا آقل مند سمجھتا تھا کیسی بات تُو نے کر دی میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لیے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے بتاؤ پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے میں سمجھ گیا یہ عاشق ہے عدب ہے اس کے اندر چنانچہ اس نوجوان نے بات کی پرواہ نہ کی اور دھوپ میں چلتا رہا اللہ کی شان اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی توفیق اطاف فرما دی جب پہلے دن میں نے جمرہ اقبہ کو بڑے جو ہے جمرے کو کنکریاں مار لی تو اس کے وقت میں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے کچھ دیکھ رہے ہیں پوچھا کون کہن لگے ایک نوجوان ہے دعائیں مانگ رہا ہے سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں میں نے کہا ذرا مجھے بھی راستہ دو اندر دیکھا وہی نوجوان میں نے دیکھا احرام باندھا ہوا تھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سب لوگ کاؤں پہ چل کے سواریوں پہ چل کے تیرے گھر کی طرف آئے میرے مالا میں تو گسٹ گسٹ کہ تیرے گھر کی طرف پہنچا میں نے تیرے گھر کا تواف بھی کیا اللہ میدان عرفات کا مقوف بھی کیا مزدلفہ کا مقوف کیا اللہ اب میں نے اس شیطان کو کنکریہ مار کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا میرے مالا اب قربانی کا وقت ہے یہ سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں یہ جائیں گے جا کے جانوروں کو قربان کریں گے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھ سے جان کا نظرانہ لے لی دیئے یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہی پر فوت ہو گیا تو یہ اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے مگر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے آکے ہم اس محبت کو بڑھائیں ہمارے لئے پھر عبادت کرنا آسان تلاوت کرنا آسان نیکی کرنا آسان گناہوں سے بچنا آسان اللہ کی محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے قائدہ قانون ہے محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عبادت خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے عبادت میں کرنی آسان ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے عربی کے کچھ اشار ہیں سن لیجئے پھر یہ آج زفنی بات کو مکمل کر دیتا ہے کسی نے کیا اچھی بات کہی فرماتے ہیں اللہ کی قسم کبھی سرج تلو نہیں ہوا اور کبھی سرج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں میری سوچ دھیان میں تیری تو ذات ہوتی ہے وَاللَّهِ مَا تَلَاتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِ وَلَا جَلَسْتُ اِلَا قَوْمٍ اُحَدِّسُهُمْ اِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِ بَيْنَ جُلَّاسِ اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں جا کر بیٹھا مگر ان کی محفل میں تذکرہ اے محبوب تیری ذات ہی کا تو میں کر رہا ہوتا وَلَا زَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا تَرَبًا اِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُونًا بِأَنفَاسِ اور میں نے کبھی خوشی میں اور غم کی حالت میں آپ کا تذکرہ نہیں کیا مگر اے محبوب میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَتَشٍ اِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْقَأْسِ ارے محبوب میں نے کبھی شدت پیاس کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس حال میں کہ میں پیالے میں تیری تصویری تو جھونڈ رہا ہوتا ہوں فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِطِعَانِ زُرُتُكُمْ صَحْبًا عَلَى الْوَجْهِ اَوْ مَشِيًا عَلَى الْرَأْسِ ارے محبوب اگر کبھی آپ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ آؤ میرے دیدار کی خاطر تو اے محبوب میں اپنے رخصار اور اپنے سر کے بل چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ گا تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ کے گھر اپنے سر کے بل چل کے جانے کو تیار ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرما ہے وَآخِرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tusquran.com